السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا موسیٰ ان استفیتک علی الناس برسالات و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین وکتبنا له في الالواح من كل شيء موعدة وتفصیلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها سأوریكم دار الفاسقین سأصرف عن آیاتي الذین يتكبرون في الارد بغیر الحق وان يروا كل آیت لا يؤمن بها وان يروا سبيل الرجد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغی يتخذوه سبيلا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِضَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ عُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٍ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِدَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَعَوْا أَنَّهُمْ قَدَ ظَلُّوا قَالُوا لَا إِلَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَقُونَنَّ مِنَ الْخَوَاسِدِينَ الحمدلللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 172 ہے جس میں آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 144 سے 149 میں نے تلاوت کی سب سے پہلے آیات کا ترجمہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دروس سے ہم لوگ الحمدلللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سن رہے ہیں یا بول رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اللہ رب العالمین اسی ذکر کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا تورات دینے کے لئے تو اللہ تعالیٰ وہاں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قول آیا موسیٰ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ میں نے آپ کو لوگوں کے درمیان چنا ہے اپنے رسالت کے لئے اپنے کلام کے لئے تو جو میں آپ کو دے رہا ہوں اسے لیجئے اور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیے کسی اور کو نہیں بنایا آپ کو بنایا ہے آپ کو رسول بنایا ہے آپ سے بات چیت کر رہا ہوں تو اب میں جو دے رہا ہوں اسے اچھے سے لیجئے اور اس کے بعد شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیے وَقَتَبْنَا لَهُ بِالْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اور ہم نے ان کے لئے لوح میں یعنی تورات میں ہر چیز کو لکھ دیا نصیحت کو اور تفصیل کو لکھ دیا ہر چیز کی یعنی جو مسائل ان کو آنے والے ہیں حلال حرام انہیں بتانا ہے زندگی گزارنے کے طریقے انہیں بتانا ہے ہم نے سب چیزوں کو نصیحتوں کو تفصیل کے ساتھ اس میں لکھ دیا ہے فَخُزْحَابِ قُوَا تو پوری قوت کے ساتھ اسے پکڑی ہے یعنی اچھے سے رکھئے اچھے سے عمل کیجئے وَامُرْ قَوْمَقُ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو بھی حکم دیجئے کہ وہ اس کی اچھی باتوں کو لیں ہر چیز اس میں اچھی ہے پر پہلے فضیلت والی باتوں کو لیں پھر اس کے بعد اوامر اور نواحی کو لیں پر لے طاقت سے لے اچھے سے لے سَهُورِ قُمْدَالَ الْفَاسَقِينَ اور اس کے ساتھ حضرت موسیٰ کو کہا کہ میں تمہیں بہت جلدی بے عملوں کے بارے میں بھی دکھا دوں گا ان کے انجام کے بارے میں بتا دوں گا یعنی جو اس کتاب پر ایمان لائیں گے ان کا انجام بھی بتا دوں گا اور جو ایمان نہیں لائیں گے ان کا بھی انجام بتا دوں گا ساسری فوان آیاتی بہت جلدی پھیر دوں گا میں ان لوگوں کو میری آیتوں سے جو لوگ زمین میں تکبر کرتے ہیں بینہ حق کے یعنی جو تکبر کرے دین کو نہ مانے میں انہیں پھیر دوں گا وہ دین قبول نہیں کرنے والے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں یہ روک اللہ آیا اگر وہ ساری آیتوں کو دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے اور اگر وہ رشد و ہدایت کے راستے کو دیکھتے ہیں تو اسے اپنا راستہ نہیں بناتے پر گمراہی کے راستے کو دیکھتے ہیں تو اسے اپنا راستہ بناتے ہیں کیوں کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور یہی لوگ اس سے غافل ہیں یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے غفلت کرنے کی وجہ سے ان کا یہ عمل بن گیا ہے کہ انہیں جب بھی اچھا راستہ بردایا جاتا چھنتے نہیں ہیں اور غلط بتایا جائے فوراں چھن لیتے ہیں اس پر امرکلنے رکھ جاتے ہیں ان کے اندر یہ برائی اس کے پاس اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا آخرت میں ملاقات کا انکار کیا ہم ان کے عمل کو برباد کر دیں گے دنیا میں کتنا عمل کر لیں نیکیاں کر لیں اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے اللہ پر ایمان نہیں ہے اس کی نشانیوں پر ایمان نہیں ہے اللہ سارے عمل کو برباد کر دے گا اور انہیں ان کے عمل کا ہی بدلہ ملے گا یعنی جو اللہ ان کے عمل کو برباد کرے گا یہ ان کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے ان کی کوتائیوں کا نتیجہ ہے ان کے حرام کرنے کا نتیجہ ہے ان کے حلال دور رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ان پر نازل کیا ہے اب اللہ تعالیٰ ایک طرف یہ پورا پکچرائیجیشن کر رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کو بلا کر اللہ نے کیا بات چیت کی دوسری طرف قوم میں کیا چل رہا ہے اب اللہ وہ بتا رہا ہے ایک طریق سے دیکھیں اللہ تعالیٰ دو دو سین ایک ساتھ بتا رہا ہے ایک طرف حضرت موسیٰ کو اللہ نے بلایا کوہ تور پر بلایا اللہ نے بات چیت کی آپ کو تورات دیا عمل کیسے کرنا کیا کرنا ہے کیا نہیں بتانا وہ سب بات چیت چل رہی ہے اور ادھر قوم کیا کر رہی ہے حضرت موسیٰ ان کو چالیس دن کے لئے چھوڑ کر گئے ادھر قوم والوں نے کیا کر رہا اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے اور حضرت موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے اپنے گہنوں سے یعنی جو جن کے بعد جلری تھی اس سے کیا کیا انہوں نے ایک بچھڑا بنایا ایک ایسا جسم جس سے آواز آتی تھی اس کو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جسے ایک بچھڑا ان لوگوں نے بنایا تھا گائے کے بچے کو بنایا تھا اپنے جلریز کے ذریعے بنایا تھا تو وہ ایسا تھا کہ اس کا مو بھی کھلا تھا اور پونچ کا حصہ کھلا ہوا تھا تو جب ہوا چلتی تھی ایسا کمپن ہوتا تھا ایسا رکھتا تھا آواز نکل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی جویلری سے ایک بچھڑا بنایا ایک ایسا جسم جس سے آواز ہوتی تھی اللہ تعالیٰ اس کے آگے ارشاہ ترماتا ہے لیکن اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے علم یرو کیا یہ گوھر نہیں کرتے کہ یہ بچھڑا ان سے بات بھی نہیں کرتا انہیں صحیح راستہ بھی نہیں بتاتا اور انہوں نے بنایا اور یہ ظلم کرنے والے ہیں یعنی اللہ کے علاوہ مابود بنا رہے ہیں بتائیے کہ یہ سن سکتا ہے بول سکتا ہے صحیح غلط بتا سکتا ہے ہرگز نہیں یہ ظلم کرنے والے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب انہیں اپنی گلتی کا احساس ہوا اور ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے گمراہی کا کام کر لیا ہے تو کہنے لگے اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے ہمیں معاف نہ کرے تو ہم تو خاطہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے یعنی بنا تو لیا گناہ تو کر لیا اب جب احساس ہوا تو توبہ کرنے ہیں اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں پتا نہیں چلا اگر اللہ تو رحم نہیں کرے گا تو ہم تو خاطہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو اللہ تو ہمیں معاف کر دے تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر الحمدللہ دو واقعات کو دو چیزوں کو دو باتوں کو ہمارے سامنے رکھا تاکہ ہم ان چیزوں پر غور کر سکیں اپنے عمل کو بہتر بنا سکیں اور بنی اسرائیل جو عمل کرتے تھے ان عمل سے اپنے آپ کو دور کر کر نیک عمل کرنے والے بن جائیں اب آج کی آیات میں آئے ہوئے مشکل الفاظ استفائی تک I have chosen you میں نے آپ کو چن لیا ہے میں نے آپ کو چن لیا ہے فخز سوٹیک جو میں دے رہا ہوں وہ لو کتب نا وی روٹ ہم نے لکھ دیا ہم نے لکھ دیا جو اس کے اندر تفصیل تھی ساری لکھ دی معزت کہا جاتا ہے انسٹرکشن کو جو اللہ تعالیٰ نے قانون دیئے اللہ تعالیٰ نے ذابطہ و رسول دیئے ساوریکم I will show you میں تمہیں دکھاؤں گا بہت جلدی دکھاؤں گا میں تمہیں دکھاؤں گا بتاؤں گا ساس رفو I will turn away میں پھیڑ دوں گا میں پھیڑ دوں گا ان لوگوں کو جو دین پر عمل نہیں کرتے ہیں میں پھیڑ دوں گا سبیلہ رشد کہا جاتا ہے way of right guidance صحیح کی طرف لے جانے والا راستہ اور سبیلہ لگئی کہا جاتا ہے the way of error برائی کا راستہ غلط کا راستہ سبیلہ رشد مطلب سیدھا اور سچا راستہ سبیلہ لگئی مطلب بربادی کا راستہ حولی یہ ہم کہا جاتا ہے their jewelry حولیت ان کہا جاتا ہے اصل میں jewelry کو سونے کہا ہو کسی چیز کا jewelry ہو ان کی jewelry عجلہ کہا جاتا ہے calf یعنی گائے کے بچے کو بچڑے کو عجل کہا جاتا ہے خوار خوار کہا جاتا ہے allowing sound یعنی تیز آواز ایک آواز نکلتی تیز sound نکلتا تھا سکتہ فی ایدی ہم regret اور کیم ان پر یعنی بالکل ذلت آ گئی ان پر اللہ اپنے گناہوں کا احساس آ گیا کہ ہم نے کیا غلط کر لیا ہم نے کیا کام کر لیا ہمیں یہ کام نہیں کرنا تھا انہیں احساس ہو گیا یہ تو ہوئے کچھ مشکل الفاظ اب اس کے بعد تدبر آج کی آیات پر ہمیں کیا غور کرنا چاہیے یہ کیا غور ہم نے کیا کیا تدبر ہم کریں نمبر ون اللہ کی قریمی پتا چلی کہ اگر وہ کسی چیز کا منع کرتا ہے تو ساتھ میں دوسرا انعام بھی دیتا ہے یہ اللہ کی قریمی ہے اللہ اگر کچھ منع کرتا ہے تو صرف منع نہیں کرتا ہے ساتھ میں کچھ نہ کچھ حلال دیتا ہے حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے رک گیا اللہ نے کہا لو میں تمہیں یہ کتاب دےرا ہوں میں تمہیں رسول بنا رہا ہوں میں تم سے بات کر رہا ہوں اللہ نے اگر ایک چیز کا منع کیا ساتھ میں بہت سارے انعام دیا جیسے ہم شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اللہ تعالی نے جب کچھ منع کیا ساتھ میں کچھ حلال کیا اگر ہمیں کہا کہ سودھ حرام ہے کہا زکاة حلال ہے اگر کہا یہ حرام ساتھ میں حلال اللہ تعالی نے ہر حرام کے پیرلل ہمیں ایک حلال دیا تاکہ بندہ تکلیف محسوس نہ کرے بندے کو پریشانی نہ ہو یہ اللہ رب العالمین کا یقینا بہت بڑا انعام کریمی ہے نمبر دو اللہ نے انبیاء کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا تو ہم پر تو یہ زیادہ لازم ہے اللہ انبیاء کو کہہ رہا ہے نبی کو کہہ رہا ہے کہ شکر ادا کرنے والوں میں ہو جاؤ شکر ادا کرنے والوں میں بن جاؤ موسیٰ میں نے تمہیں رسول بنا دیا میں نے تم سے کلام کر لیا میں نے تمہیں کتار دے دی جب اتنے سارے انعام کر لیے تو کیا کرو تم شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو حکم دے رہا ہے کہ شکر ادا کرو تو ہم تو بدرجہ اولا ہمیں تو اور زیادہ اس میں داخل ہونا چاہیے کہ اللہ کی ہر نعمت پر اس کا شکریہ ادا کریں اللہ مال دے شکریہ گھر دے شکریہ کاروبار دے شکریہ زندگی دے شکریہ سہد دے شکریہ ہر قدم پر کہو الحمدللہ اللہ تیرا شکر اللہ تیرا احسان تنہیں کھانا دیا پانی دیا زندگی دی سانس دیا اچھے سے رہ رہے ہیں اچھے سے کار رہے ہیں اللہ اور چیز پر تیرا بے انتہا شکریہ یہ بندے کو بار بار شکریہ ادا کرنا چاہیے نمبر تری جب اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہیں اب یہاں پر حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ صرف شکر ادا کرنا نہیں بتا رہا ہے ساتھ میں ہی بھی بتا رہا کہ آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے آپ کو بڑا ٹارگیٹ دیا ہے آپ کو بڑا کام دیا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں جتنی زیادہ دے گا نا ذمہ داری بھی اتنی زیادہ ہوگی اور اسی لئے اللہ کی نبی نے کہا کہ قیامت کے دن جن کے پاس مال کم ہوگا نا فٹا فٹ حساب کر کے چلے جائیں گے جنت میں اور جن کا مال زیادہ ہوگا ان کا حساب بھی زیادہ ہوگا اب اگر مثال کے طور پر کسی کے بعد دس کروڑ روپے کا کاروبار ہے تو سوال دس کروڑ کا ہوگا نا کہاں سے کمایا کہاں لگایا کیا 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 نہیں کیا اب جس کا کاروباری کچھ ہزار روپے کا آئے گا اللہ اتنے کا کاروباری یہ کیا یہ نہیں کیا چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ جتنی زیادہ نعمتیں دیتا ہے اتنی زیادہ ذمہ داریاں دیتا ہے اب آپ کے باس مال آیا آپ کو پروپر گن کر زکاة ادا کرنا پڑے گی صدقہ خیرات کرنا پڑے گا شکر ادا کرنا پڑے گا مال کا احسان ماننا پڑے گا مالداروں کا حق ادا کرنا پڑے گا غریبوں کا حق ادا کرنا پڑے گا ادھاری کرزیں اٹھانا پڑیں گے یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے تو اللہ تعالیٰ جتنی زیادہ نعمتیں دیتا ہے ساتھی میں اس کے بہت ساری ذمہ داریاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر آئید ہوتی ہیں نمبر فور دنیا اور آخرت کے ایسے کوئی مسائل نہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں نہ بتائے ہوں چاہے شاٹ میں چاہے ڈیٹیل میں اللہ یہاں پہ حضرت موسیٰ کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ایک کتاب دی جس میں ہم نے سب بیان کر دیا ہے تفصیل سے بیان کر دیا ہے وہی قانون لاغو ہوتا ہے قرآن و سنت پر اب اگر آج کوئی جاہل یہ کہتا ہے کہ قرآن میں تو یہ نہیں بتایا قرآن میں تو وہ نہیں بتایا قرآن میں تو ایسا نہیں ہے قرآن میں تو ویسا نہیں ہے ارے ضروری نہیں کہ ہر چیز نام کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ نے اصول بتائے ہر وہ چیز جس سے نشا ہو حرام اللہ کے نبی نے بتا دیا اب کیا اللہ تعالیٰ لگرلگ نام لے گا کہ سگرٹ آئے گی تماکو آئے گی دارو آئے گی شراب کے کون کون سی قسمیں آئے گی نہیں اصول بتا دیا حرام مطلب حرام بات قتم اگر نشا ہوگا حرام اصول بتا دیئے پر شریعت نے سب بتایا کچھ نہیں چھپایا کوئی ایسی چیز نہیں کوئی ایسا گائنس نہیں جو شریعت نے ہمیں نہ دیا ہو تو قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان کیا ہے بس بات یہ ہے کہ کوئی شورٹ بتایا ہے کوئی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بتائے ہوئے احکامات ہیں نمبر فائی دین پر عمل کرنے کے لئے مضبوط ہونا پڑتا ہے دین میں نرمی نہیں چلتی یہ بڑا پیارا پوائنٹ ہے اس پر غور کر لینا اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کیا کہا تھا ہم نے آپ کو کتاب دی ہے اس میں سب لکھ دیا ہے تو آپ کیا کرو فَخُزْحَا بِقُوَا دین کو طاقت اور مضبوطی سے پکڑو یعنی دین میں نرمی نہیں چلتی ہے دین میں فلیکزبلیٹی نہیں چلتی ہے حلال حرام میں آپشنس نہیں چلتی ہے کچھ بھی آپشنل نہیں ہوتا ہے جو دے دیا اللہ نے وہ کمپلسری ہے آپ کو کرنا پڑے گا یہ حلال مطلب حلال یہ حرام مطلب حرام ہمارے ہم لوگ گلیاں ڈھونتے ہیں ارے مولی صاحب پتا ہے میوزک تو حرام ہے پر شادی کیا کریں ارمان ہے تھوڑا بوت تو چل جائے گا نا جہیز کا ہمیں پتا ہے حرام ہے پر مان نہیں رہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہ ارمان وہ ارمان فلیکزبلیٹی تلاش کرتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ بڑے کلیر انداز میں کہہ رہا ہے کہ دین کو تو مضبوطی سے لینا پڑے گا دین پر عمل کرنا تو مشکل ہے یوں ہی تھوڑی اللہ کی نے بھی انرشاہ ترما دیا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ دین پر چلنا مطلب انگارہ ہاتھ میں لے کر چلنا اتنا آسان کام نہیں ہے جنت آسان نہیں ہے جنت مشکلات کے بعد تکالیف کے بعد ہی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین میں مضبوطی رکھو آپ کا سارا خاندان ترے ترے کے تہوار مناتا ہے برسیاں مناتا ہے الگ الگ چیزیں مناتا ہے آپ کو اکیلے نظر آنا پڑے گا آپ کو مضبوطی رکھنا پڑے گی دنیا ناراض ہو جائے چلے گا آپ کو اپنے اصولوں پر قائم ہونا پڑے گا دین میں مضبوطی چلتی ہے دین میں نرمی قطع نہیں چلتی ہے اور ہر جگہ دین میں ایڈجسمنٹ نہیں ہوتا ہے ایڈجسمنٹ کے نام پر حرام نہیں چلتا ہے ایڈجسمنٹ کے نام پر بیدتوں میں شرکت نہیں چلتی ہے ایڈجسمنٹ کے نام پر شرک میں شرکت نہیں چلتی ہے غلط محفلوں میں جانا آنا نہیں چلتا ہے محبت اپنی جگہ تعلقات اپنی جگہ پر دین اپنی جگہ دین میں مضبوطی ہونا چاہیے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جو آج کے معاشرے میں ہمیں سمجھنا چاہیے پوائنٹ نمبر سکس دعوت کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ پہلے فضیلتیں بتاؤ پھر مسائل بتاؤ بھائی آپ اگر دین میں آرے ہو نا آپ نماز پڑھو گے اللہ تعالی آپ کو یہی سواب دے گا آپ زکاة دو گے اللہ یہی نام دے گا آپ دین پر عمل کرو گے نا اللہ آپ کو جنت دے گا جنت میں ایسا مقام دے گا اعلیٰ مقام دے گا اعلیٰ مرتبہ دے گا اس کے بعد بتاؤ نہیں کرو گے نا تو ایسا ہوگا نہیں کرو گے نا عذابِ جہنم ہوگا نہیں کرو گے نا عذابِ قبر ہوگا پہلے اسے آنے تو دو پہلے اسے فضیلتیں تو بتاؤ کئی لوگ ایسی کھڑی دعوت دیتے ہیں کہ بس دعوت دیتے ہیں کہتے ہیں ارے تم تو سب آرام ہو تم تو سب جہنم میں جاؤ گے تمہارا تو کچھ ہوئی نہیں سکتا یہ دین کا طریقہ نہیں یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے اللہ تعالی یہاں پر ہمیں دعوت کا طریقہ بتا رہا ہے کہ پہلے آسان کی طرف آؤ بی آسانیہ آسان کی طرف آؤ اچھائی کی طرف آؤ دیرے درے کر کے حکامات بتاؤ تو اس کا بیدائی کو بہت زیادہ لحاظ کرنا چاہیے پوائنٹ نمبر سیون تکبر کی بنیاد پر اللہ کے دین کا علم اللہ ہٹا لیتا ہے جب انسان تکبر کرتا ہے نا جیسے جیسے تکبر کرتا ہے ویسے ویسے دین ختم ہوتا چلا جاتا ہے کئی لوگوں کو دیکھئے تکبر کے اندر اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتے روزے نہیں رکھتے عبادتیں نہیں کرتے غریبوں کے حق ادا نہیں کرتے بہن بیٹیوں سے تعلقات نہیں رکھتے غریبوں سے ملنا پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کے تکبر انہیں اتنی ہائک پر لے جاتا ہے کہ اب انہیں سب چھوٹا نظر آنے لگتا ہے سب برا نظر آنے لگتا ہے تو تکبر کا ایک بہت بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے دین کی سمجھ اٹھا لیتا ہے اب انہیں کچھ حلال نہیں دیکھتا کچھ حرام نہیں دیکھتا کچھ صحیح نہیں دیکھتا کچھ غلط نہیں دیکھتا ان کے تکبر کی بنیاد پر ایگو ایٹیٹوڈ ایروگینس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ان سے دین کی سمجھ اٹھا لیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس لئے ہمیشہ اپنے آپ کو تکبر سے بچاؤ بڑے بول بولنے سے بچاؤ بڑی بڑی باتیں کرنے سے بچاؤ میں تو آوں گا ہی نہیں ان کے ہاں تو کبھی جاؤں گا ہی نہیں ان سے تو اپنا کام پڑے گا ہی نہیں یہ تو کچھ کری نہیں سکتے ان کی تو حیثیت اور روکات ہی کیا ہے اس سے جملے مت بولو میں نے کیا میں کر رہا ہوں میں کرنے والا میں نے مسجد بنائی میں نے مدرسہ چلایا مت بولو تم کیا گیارنٹی رکھتے ہو تمہارے اس تکبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اگر تم سے دین کی سمجھ اٹھا لے تو حلال حرام تمہیں کون بتائے گا اس بات کبھی بندہ م ہوں ان کو بہت زیادہ لحاظ کرنا چاہیے پوائنٹ نمبر ایٹ سچا دیندار وہ کہ جس کے عمل اور زبان میں تکبر نہ ہو بلکہ جھکنے کا جذبہ ہو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ میں اپنی آیتیں موڑ دوں گا ان لوگوں سے جو زمین میں تکبر کرتے ہیں مطلب اللہ کی نظر میں سچا دیندار وہ جو تکبر نہ کرے بلکہ جھک کر رہے نرم رہے سکون سے رہے اتمنان سے رہے اچھائی سے بات کرے محبت سے بات کرے اپنی بڑائی اپنی ڈنگ اپنے آپ کو بڑھانا بتائے کئی لوگوں کو عادت ہوتا ہے ہمیں شہر میں پل میں صرف اپنی تعریف کرنے کا شوق ہوتا ہے میرے پاس یہ میرا بچہ وہاں جاتا ہے میرا تو اتنا کارو بار چلتا ہے اتنے کا ٹرنور ہے یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں اپنے مو سے اپنی تعریف کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں سچا دیندار وہ جس میں تکبر نہیں توادو پایا جائے وہ اپنے آپ کو جھکائے اپنے آپ کو چھپائے زیادہ اپنی نعمتیں ظاہر کرنے کے شوق میں نہ رہے اپنی تعریف کرنے کے شوق میں نہ رہے کیونکہ یاد رکھو اگر آپ میں کوئی صلاحیت ہے نہ آپ چاہو نہ چاہو دنیا کے سامنے آئے گی انشاءاللہ اگر آپ کا مقصد اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی عزت کو بڑھائے گا اس بات پر بندہ مومن کو بہت زیادہ یقین کرنا چاہیے پوائنٹ نمبر نائن اللہ کے دین سے دوری اور غفلت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ حق کے راستے سے ہٹا دیتا ہے جب انسان اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے نا اور اللہ رب العالمین کے دین سے غفلت رکھتا ہے نا کہ غافل ہیں بلکل دین سے غافل بس نام کے مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں گوشت کھا رہے ہیں اید اور جمعہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا بات ختم ایسے غفلت میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہے حق کے راستے سے ہٹا دیتا ہے دین کے راستے سے ہٹا دیتا ہے اس لیے اگر رہنا ہے تو پریکٹس کرنے والے مسلمان رہو چوبیس گھنٹہ جس کا اسلام اس کے ساتھ چلے وہ عبادت عبادتوں کا پابند رہے وہ حلال کمائے حلال کھائے اچھی زبان بولے وعدہ خلافی نہ کرے امانت میں خیانت نہ کرے بہن کا حق بیٹی کا حق ماں کا حق باپ کا حق بائی کا حق دوست کا حق پڑوسی کا حق سارے حق ادا کرنے کی کوشش کریں ایسا پیٹس کرنے والا مسلمان بنو تو اللہ تعالیٰ عزت انشاءاللہ دے گا پوائنٹ نمبر ٹین آخرت پر ایمان نہ رکھنے سے عمل برباد ہو جاتے ہیں اللہ اکبر آخرت پر ایمان رکھو مرنا ہے مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے قبر میں سوال جواب ہونے ہیں اچھائی ہے تو جنت برائی ہے تو جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جانی ہے پھر میدان محشر میں جانا ہے اللہ کو حساب دینا ہے پھر جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے اس پوری آخرت پر ایمان رکھو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا نا اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے جو موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں کرتا نا اللہ تعالیٰ اس کے عمل برباد کر دیتا ہے آخرت اپنے آپ میں اتنی بڑی اور بنیادی چیزیں جس پہ ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بندے کے سارے مسائل آسان کر دیتا ہے ساری پریشانی آسان کر دیتا ہے ساری تکالیف دور کر دیتا ہے اس لئے آخرت پر مضبوط یقین رکھو جیسے مثال کے طور پر کوئی آپ پر ظلم کر رہا بدلہ نہیں لے پا رہے ہونا اللہ ہنہ لینے والا انشاءاللہ اللہ کرے گا حق ادا انشاءاللہ اللہ کے لئے لوگوں کو معاف کرو اللہ بدلہ لے گا انشاءاللہ اللہ جاننے والا ہے آخرت پر یقین رکھو میدان محشر ہوگا فیصلے کا دن ہوگا یہ جو آپ کے خلاف گیبتیں کر رہے ہیں چگل خوریاں کر رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں حسد کر رہے ہیں کوئی ٹینشن مطلع ان سب کی نہیں کیا آپ کے ایک آکان میں آئے گی انشاءاللہ آپ کیوں بدلہ لینے جا رہے ہیں اللہ ہے نا بدلہ لینے والا اور اللہ جو بدلہ دلائے گا وہ بہت پیور بدلہ دلائے گا ہم اور آپ کیا بدلہ لے سکتے ہیں اس لئے ان چیزوں کی فکر بندے مومن کو نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کا ایمان آخرت پر ہے تو آپ کے عمل باقی ہیں اگر آپ کا آخرت پر ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو دنیا میں ہی برباد کر دے گا پوائنٹ نمبر 11 جب انسان کی اقل پر پردہ پڑ جائے تو پھر اسے حق و باطل نظر نہیں آتا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی آنکھی بند کر دیتا ہوں ان سے ہدایت کے راستے بند کر دیتا ہوں اب اسے کہ ان کو کچھ نہیں دکھے گا صحیح دکھے گا نہ غلط دکھے گا نہ اچھا دکھے گا نہ برا دکھے گا کچھ سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے جب پردہ ہوتا ہے نا آنکھوں کے اوپر حرام کا شہوات کا خواہشات کا پردہ جب پڑ جاتا ہے نا پھر کچھ نظر نہیں آتا صحیح کیا غلط کیا اچھا کیا برا کیا اس کا دل دکھایا اس کا دل دکھایا اس کو برا بولا وہ رو رہا ہے وہ تکلیف ہے کچھ برک نہیں پڑتا کب جب انسان کی اقل پر پردہ پڑتا ہے اس لئے اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ ہماری آنکھوں کو بننا کرنا ہمارے دل کو بن مت کرنا جب تک زندہ ہے ہمارے دل کو کھلا رکھنا کہ ہم تیری طرف توبہ کرنے کے لئے لوٹ پائیں پوائنٹ نمبر 12 اللہ تعالیٰ ارشاد ورماتا ہے پوائنٹ نمبر 12 رب وہی جو بندوں کی سنے اور بندوں کو جواب بھی دے دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا بچڑوں کے بارے میں کہ دیکھو تو صحیح کیسہ معبود بنایا جو سنی نہیں سکتا ہدایت کا راستہ ہی نہیں دے سکتا تو اس سے پتا چلا رب ہونے کے قابل وہ ہے جو سن بھی سکتا ہو اور جواب بھی دے سکتا ہو اور وہ اس کائنات میں اکیلا اللہ رب العالمی ہے سنتا ہے کیسے پتا چلتا ہے ہمیں تو پتا نہیں چلتا ہے پتا چلتا ہے آپ کسی تکلیف میں پکارو اللہ تعالیٰ میرا راستہ کھول اللہ آسانی کر اللہ بیماری دور کر اللہ شفاہ دے دیتا ہے یہ جواب ہے اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے تو ربوبیت کے لائق وہی جو آپ کو سن سکتا ہو آپ کو جانتا ہو آپ کی پریشانیاں جانتا ہو آپ کی تکالیف جانتا آپ کا دشمن جانتا آپ کا دوست جانتا ہو وہی حق دار ہے کہ آپ اس رب کی عبادت کریں ورنہ اپنے ہاتھ سے برائے ہوئے معبودوں کی عبادت آپ کو کچھ بھی دینے والی نہیں ہے پوائنٹ نمبر تھرٹین جب انسان کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر اسے توفیق بھی دیتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہونا آپ اچھائی کا ارادہ کرتے ہونا تو اللہ رب العالمین آپ کے راستے بھی آسان کرتا ہے اب آپ نے جب سوچا کہ اچھا کرنا ہے آپ نے سوچا کہ مجھے اچھائی کی طرف جانا ہے آپ نے سوچا مجھے لوگوں کو بھلائی کی طرف لانا ہے تو جب انسان کسی ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے توفیق عطا کرتا ہے اسے طاقت دیتا ہے جیسے مثال کے طور پر میں سوچنوں کہ مجھے اتنے بچوں پالی منانا انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا راستے آسان کرے گا میں سوچنوں کہ مجھے اتنے غریبوں کی مدد کرنا اللہ آسان کرے گا میری کیا اوقات اور احسیت ہے میری کیا طاقت ہے میں کسی کے مدد کروں پر بندہ جب ارادہ کرتا ہے نانیکی کا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کے راستوں کو آسان کرتا ہے اس لئے نیت اچھی رکھو اپنا ارادہ بہت پیور اور بہت اچھا رکھو پوائنٹ نمبر فورٹین انسان کو چاہیے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو رب کے رحم پر مضبوط یقین رکھے اللہ کے رحم پر مضبوط یقین رکھے دیکھئے گلتیاں سب سے ہوتی ہیں گناہ سب سے ہوتے ہیں خطائیں سب سے لغشیاں سب سے ہوتی ہیں پر آپ اس حالت میں اللہ پر یقین رکھو اس کے رحم پر یقین رکھو اللہ کی معافی پر یقین رکھو سچے دل سے آؤ جھگ جاؤ اور کبھی نہ کرنے کا وعدہ کر لو کہ آگے میں گناہ انشاءاللہ کبھی نہیں کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان کرے گا آپ کے لئے راستے کھوڑے گا کھولے گا جیسا کہ ان لوگوں نے اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی کیا کہا اللہ تعالیٰ رحم کر اللہ تو رحم نہیں کرے گا تو ہم تو گھٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ رحم کر تو بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے رحم پر مضبوط یقین رکھے پوائنٹ نمبر 15 توبہ کے وقت اللہ کا نام رب استعمال کرنا چاہیے آپ دیکھیں صرف یہاں پر نہیں حضرت آدم کی توبہ میں دیکھو حضرت ابراہیم کی توبہ میں دیکھو یا حضرت موسیٰ کی توبہ میں دیکھو سب نے جو ورڈ یوز کیا ہے نا رب رب یہاں پر کیا کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ نے جب توبہ کرنا تھی حضرت موسیٰ کے قوم والوں کو جب توبہ کرنا تھی دنہوں نے کیا کہا کہ لا علم یرحمنا ربنا اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے تو جیسے آپ سے ہم سے جب کوئی غلطی ہو جائے خطا ہو جائے اے رب ماف کر دے اے رب ماف کر دے اے رب ماف کر دے کیونکہ قرآن میں جتنی بھی دعائیں دیکھیں سب رب کے ساتھ ہیں رب بناتینا رب بنا فر لنا ربی ربی رب بنا رب بنا یہ ورڈ کیوں یوز ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ بہت پسند ہے اللہ کو یہ نام بہت پسند ہے تو جب اللہ سے توبہ کرنی ہو معافی مانگنی ہونا تو رب والا ورڈ بار بار ریپیٹ کرو اسے یوز کرو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کرے گا پوائنٹ نمبر سکسٹین بدن کی صفائی کے ساتھ دل کی صفائی بھی لازم ہے یہاں پر اللہ بار بار دل کی صفائی تو بتا رہا ہے جس کے دل میں دل 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 ہم پھیڑ دیں گے جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں ہم پھیڑ دیں گے جو ہماری آیتوں کی تقذیب کرتے ہیں تو جھوٹ اور سچ تو دل سے ہوتا ہے نا تو اسے جسم کو صاف مت کر تو جسم کے ساتھ ساتھ دل کی صفائی کرنا بھی بندے کے لیے لازم ہے اور آخری پوائنٹ ہے جب نبی کی موجودگی میں شرک ہو سکتا ہے تو باد والوں کو کتنا ڈرنا چاہیے نبی موجود ہیں ایک نبی گئے ہیں اللہ کے پاس سوال جواب کے لیے اللہ کے پاس علم کے لیے اور دوسرے نبی ہیں موجود نبی کی موجودگی میں جب قوم شرک کر سکتی ہے تو اب کس چیز کی گارنٹی ہے ہمارے ہم بہت سارے مسلمان اسے جاہل ہیں جو مانتے ہیں کہ مسلمان شرک کری نہیں سکتا یہ شرکی ہے تو ہے غیروں کو پکار رہے ہو غیروں کو آواز دے رہے ہو غیروں سے مانگ رہے ہو جھک رہے ہو سجدے کر رہے ہو یہ شرک ہے جب نبی کی موجودگی میں شرک ہو سکتا ہے تو ہمیں شرک سے کتنا ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے شرک کے تعلق سے کتنی پنہ مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ کیا گئے کتنا جھکنا چاہیے کہ اللہ اگر تو نہ بچائے گا تو کون بچائے گا اللہ ہمیں حرام سے بچا اللہ ہمیں شرک سے بچا تو یقینا یہ بھی بہت اہم بات ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اب ہمارا آخری پوائنٹ ہوتا ہے عمل نمبر ون آج سے روزانہ کوئی ایک نیک عمل سٹارٹ کرنے کا عہد کرو اللہ آج سے میں نماز وقت پر پڑھوں گا آج سے سچ بولوں گا آج سے امانت دار بنوں گا آج سے وعدے کبھی نہیں توڑوں گا روزانہ کوئی ایک عمل کا وعدہ اللہ تعالی سے کرو اور ایک عمل کو سٹارٹ کرو اس سے آپ کی زندگی کے اندر بڑے فائدے انشاءاللہ ہوں گے نمبر ٹو ابھی کچھ دیر کے لئے بیٹھو اور کم سے کم تین نعمت جو اللہ نے آپ کو دیئے اسے یاد کرو میرے پاس گھر ہے گاڑی ہے صحت ہے یاد کرو شکریہ دا کرو تین نعمت کم سے کم یاد کرو اگر روزانہ بندہ نعمتیں یاد کرے وہ تھک جائے گا پر نعمتیں گن نہیں پائے گا اللہ نے کتنی نعمتیں دی زندگی دی کھانا دیا پانی دیا سانس دی ہر چیز دی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس کا شکریہ دا کرو پوائنٹ نمبر تھری اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بھٹکنا نہ دے کیونکہ دل جو ہے نا وہ بڑی قیمتی چیز ہے یہ بھٹکتا ہے نا تو انسان بھٹک جاتا ہے تو اللہ سے پناہ مانگو اللہ میرے دل کو شیطان سے بچا اللہ میرے دل کو وسوسوں سے بچا اللہ میرے دل کو حرام سے بچا اللہ میرے دل کو غلط سے بچا اللہ تعالیٰ سے اگر بندہ سچے دل سے پناہ مانگے نا انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرے گا پوائنٹ نمبر فور ہے غفلت سے خود کو بچاؤ دین سے کبھی غافل مت ہو اللہ کے عذاب سے غافل مت ہو غفلت سے بچاؤ اپنے آپ کو ہوشیاری لاؤ اپنے اندر عمل کا جذبہ لاؤ جلدی لاؤ جب اللہ نے جس سے طاقت دی عمل کرنے والے بنو تو اللہ تعالی یقیناً ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور ایک آخری پائنٹ ہے رب کے سننے پر یقین کرو کہ رب سمیح ہے سنتا ہے میرا رب سب جانتا ہے میں کلے میں پکاروں تنہائی میں پکاروں سامنے پکاروں چھپ کر پکاروں میرا اللہ سب جانتا ہے اللہ کی سننے پر یقین کرو اللہ سننے والا جاننے والا اس پر یقین کرو اگر کسی بندے کو یہ پتا چل جائے نہ کہ میرا رب مجھے سن رہا پھر اس سے کئی ضرورت نہیں پڑتی بھٹکنے کی شرک کی بیدت کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اس سے پتا ہے کہ میرا اللہ ہے نا میرا اللہ سن رہا ہے نا میرا اللہ جان رہا ہے نا بات ختم ہو جاتی ہے تو یہ کچھ عمل ہے جو ہم آج کی آیتوں پر انشاءاللہ کر سکتے ہیں انہی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اے الہی مولا رب العالمین اے خالق عمالی کے رحمان الرحیم قرآن کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں ہم عمل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ ہماری لگدشوں اور خطاؤں کو معاف فرما اللہ تعالیٰ جب تک زندہ ہے ایمان کے زندگی عطا فرما جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرما وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ